بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا کپ ڈال دیا ہے اس میں ناظرین ہاف کپ چینی کا میں نے ڈالنا ہے یہ آپ کے سامنے چینی یہ میں ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو مکس کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح مکس بھی ہو جائے اور گل بھی جائے اور یہ گڑا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین یہ دیکھیں اس کی ایسا ایسا آ رہی ہے اور یہ گڑا ہو جائے گا انشاءاللہ سوڑی دیر اور ہم جھولے پہ ہی رکھیں گے اس میں چینی بھی استعمال کی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس کو گڑا کرنا ہے گڑا کرنے کے بعد یہ بڑے کام والی چیز ہے آئندہ نیکسٹ جو ایس کریم میں کسٹرڈ میں اور دیگر ایسی چیزوں میں انشاءاللہ استعمال ہوگی تو آپ اس کو بڑے غور سے دیکھئے گا تاکہ یہ آپ کے کام آئے بار بار یہ ایسی چیزیں تو نہیں بنا سکتے آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں ماشاءاللہ ناظرین یہ دیکھیں یہ اس کی رنگت موتیا کلر کی یعنی کہ بوس کی کلر یہ آپ کے سامنے یہ بن گیا ہے اور اس کو ہم اس طرح ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ جو بال اوپر آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً سیار ہو گیا ہے یہ اتنا گڑا ہو گیا ہے آپ اس کو یہ دیکھیں اس کی تکنس ماشاءاللہ یہ ابھی اور تھنڈا ہو کے اور گڑا ہو جائے گا ناظرین یہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ آپ نے اس طرح اس کو پکانا ہے تو پھر یہ اس طرح گڑا ہوگا اس میں آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ گڑا نہیں ہو رہا تو گڑا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں تقریباً اس کو پچیس سے تیس منٹ آپ نے ایسے ہلاتے رہنا ہے یہ دو کپ تھے اور یہ اب ایک کپ رہ گیا ہے تو اس کا مطلب اب یہ گڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی اور تھنڈا ہو کے اور گڑا ہو جائے گا تو اس کو ابھی تھوڑا سا اور پکائیں گے ہم ہلکے فریم پہ تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے اور اس کی رنگر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دوستو کنڈنس ملک ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اور اس میں ٹھکنس آگئی ہے اس طرح ماشاءاللہ اور یہ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ہماری آپ کو ٹائم پہ مل جائے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گلتاچہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ